موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دہ شو ہے کوئی جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین ہم پاکستان کی ایکانومی بھی جب بات کرتے ہیں تو کرپشن کا ذکر اس کے ساتھ ساتھی آتا ہے پچھلے دو پروگرام ہم نے کرپشن کے حوالے سے کیے بھی ہیں اور اس حوالے سے بھی کیے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایکانومی اسٹیٹس کیا ہے پاکستان کی جو معیشت ہے جو ایکانومی ہے اس کو ایک طرف تو انرجی کرائسس دیمک کی طرح چارٹ رہی ہے پلاس جو امن اومان کی صورتحال ہے چاہے وہ کراچی ہو وہاں بزنس ہاب ہے وہاں پہ امن اومان کی صورتحال ابتر ہے یہ بات ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں فیصلہ بات سیکنڈ فیننشل ہاب یا بزنس ہاب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بترین لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ہی میجر ایلیمنٹ ہے جس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے ان فیکٹ جو حکومت مقالفین ہے وہ تو بہت زیادہ اس پر بات کرتے ہیں کہ کرپشن ابھی لاسٹ سیٹرڈے جو کہ 29 جون جو نیپ کے چیئرمن نیپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ایڈمیر فسی بخاری صاحب ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جو انکشافات کیے وہ انکشافات ہمارے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کی جو خاص پوائنٹ ہے وہ میں آپ سے ضرور یہاں پہ شیئر کروں گی جس میں چیئر بن نیب فسی بخاری کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیادوں پر چھے سے آٹھ عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا اسی پریس کانفرنس میں جس پر بعد میں ریاکشن بھی آیا کہ الیکشن سر پر ہے سیاسی مقدمات کو نہیں کھولا جائے گا ناظرین یہ تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی لیکن جب ہم کرپشن کی بات آج سے نہیں ہو رہی فسی بخاری صاحب آج جن کو سیٹرڈے کو یاد آیا ہے 29 جون کو یاد آیا ہے اس سے قبل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کی رپورٹ گاہے بگاہے ہمارے پاس آتی رہی گاہے بگاہے میڈیا اس کو آپ سے شیئر بھی کرتا رہا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے ہمیں یہ بات پوچھنا ہے کہ کوئی گلٹ ہے یا وہ بھی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق دوہزار آٹھ میں تین سو نوے عرب روپے کی کرپشن ہوئی دوہزار نو میں چار سو پچاس عرب روپے کی کرپشن ہوئی دوہزار دس میں یہ دو گناہ بڑھ کر آٹھ سو پچیس عرب روپے تک پہنچ گئی اور دوہزار گیارہ میں گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن ریکارڈ کی گئی یعنی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریکارڈ تھے وہ ریکارڈ بھی بریک کر دیئے جب نیب کے چیئرمن کی پریس کانفرنس ہوئی لیکن چیئرمن نیب نے یہ بھی رتا دیا تھا کہ پاکستان میں یومیہ ساتھ سے آٹھ عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس حوالے سے مختلف ریاکشن سامنے آیا پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی عمران خان صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کیا مطالبات کیے یا فصی بخاری جو کہ چیئرمن نیب ہے ان کے حوالے سے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں بہلے بخاری نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کل اس نے کہا ہے کہ آسے زرداری نے ہمیں کہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر کوئی کیس جو بھی ان کے ریمان ملک نے اتنے اتنے بڑے الزامات لگائے وہ جو حدائبہ پیپر ملک کا اور عالتوفیق بینک کا ڈیفارٹ کیس ہے منی لانڈرن کا کتنے گئے تین سو کورڈ اوپائے کا ایک اس کیس کے اوپر پھر اس نے میران بینک کے اوپر بات کی کہ میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہیں اور وہ سارے جتنے کیسز ہیں نواز شریف کے اس نے کہا ہے کہ وہ الیکشن تک آسے زرداری کے کہنے پہ یہ اب کیسز کے اوپر نہیں آگے بڑھیں گے میں فصیب بخاری سے یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ پبلک کے پیسے جو عوام کا پیسہ چوری ہوا ہوئے آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کونسا کیس آپ لیں گے کونسا نہیں لیں گے آپ کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ کرپشن کو پکڑیں پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے گی اس کا مطلب آپ کسی پولٹیشن کو نہیں پکڑیں گے جتنی بڑی بڑی سکینڈلز ہوئی ہیں سب کے پیچھے پولٹیشن ہیں تو آپ جس پولٹیشن کو ہاتھ لگائیں گے وہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے گی چاہے این آئی سی ایل کا کیس لے لیں حج سکینڈل لے لیں ایفیڈین کا سکینڈل لے لیں ڈرگز کا سب کے پیچھے پولٹیشن بیٹھے ہوا ہیں جو بڑا سٹیل میل کا لوٹ مار سارا پیچھے حاصل زرداری نے اپنا آدمی رکھ کے سٹیل میل کو خالی کر دیا پی آئے کے اوپر یہ جو چوری ہو رہی ہے اس میں سب کے پیچھے پولٹیشن ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کوئی بھی پولٹیشن کو نہیں پکڑیں گے تو آپ کام کیا کرنے آئے ہیں ناسین یہ تھے جو ہم نے اسے قبل آپ سے شیئر کیا چیئرمن نیب فصیب بخاری صاحب کے انکشافات اور اس پر ایک رییکشن پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کے جانب سے لیکن اس کانفرنس کے بعد فصیب بخاری صاحب کے کچھ مزید سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئے وہ سٹیٹمنٹس کیا تھے کیونکہ یہ جو رییکشن آیا کہ جی الیکشن ائر ہے اس لیے کسی قسم کے یا کوئی بھی سیاسی مقدمات نہیں کھول جائیں گے فصیب بخاری صاحب آج کہتے ہوئے پائے گئے کہ شریف برادران کے خلاف جو قیسز تھے ان پر قانون کے مطابق ان پر جو کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے تین مقدمات پہلے ہی اعتصاب ادالت میں زیر سماعت بھی ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نظر ثانی کا جو مقدمہ دائر کیا تھا جو نظر ثانی کی جو ریفرنس فائل کیا تھا ریمان ملک کے جانب سے اس پر لاہور ہائی کورٹ اس کو بجوا دیا ہے اس کو دائر کیا جائے گا مقدمہ یا نہیں کیا جائے گا یہ لاہور ہائی کورٹ پہ منصر ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم آپ کو کلیریفیکیشن یہ بھی دے دے چلیں کہ شریف برادران نے اکتوبر دوہزار گیارہ میں جو مقدمات ختم کرنے کی درخواست کی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں تب سے اب تک وہ سٹے آرڈر پہ یعنی حکم امتناہی پہ اٹکی ہوئی ہے اور یہ تمام صورتحال ہے ملک میں کرپچن کی بدترین صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے جو پینل گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعریف کرا دیتی ہوں ہمیں شاہید خاکان عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم شاہید خاکان عباسی صاحب اسے کے ساتھ فوزیہ قصوری صاحبہ پی ٹی آئی کی ویمنز وینگی پریزیڈن بھی ہے اسلام علیکم فوزیہ قصوری ہمیں سعید غنی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اسلام علیکم سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتی ہو کیونکہ ہمیں بہت سارے جوابات تو شاہید خاکان عباسی صاحب سے لینے ہیں یعنی نون لیگ کے رپریزنٹیٹیو ہیں فوزیہ قصوری صاحب سے ان کا ریاکشن جاننا ہے لیکن صرف مجھے یہ بتائیں کہ چلے چھوڑے فسی بخاری صاحب کو چھوڑے نون لیگ کو چھوڑے پی ٹی آئی کو جو بھی الزامات لگاتے ہیں آپ کے سیاسی مقالفین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آتی ہیں نیپ کے چیئمن یہ بات کہتے ہیں کبھی کوئی گلت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کررپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں نادیہ میں ایک چیز تو تسلیم کرتا ہوں کہ کررپشن اس ملک میں ہے اور ابھی سے نہیں ہے یہ یہ پچھلی کئی دہائیوں سے اور شاید جب سے ملک بنا ہے اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ غالباً اس میں اضافہ ہوتا گیا ہے اب اس کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں شاید ہماری جو بیعث ہے وہ کسی اور طرف نکل جائے گی لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل فگرز دیتی ہے جس یقین کے ساتھ وہ بالکل اگزیکٹ اماؤنٹ بتاتے ہیں میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس طرح اس ساری اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح آکے بتاتے ہیں کہ کتنی کررپشن اس سال میں ہوئی چلے آپ نے یہ تو مان لیا کہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار گیارہ دوہزار بارہ تک اکلیز کررپشن میں اضافہ ہوا ہے کررپشن ہو رہی ہے یہ تو ایڈوٹ کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا نادیا جو میں نے کہا ہے مجھے وہی دورانے دیں میں نے یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے کہا کہ اس ملک میں کررپشن ہے اور ابھی صرف پچھلے چار سالوں سے نہیں ہیں اس کی ایک آپ کے سامنے مثال میں اس طرح رکھ سکتا ہوں کہ جب بھی فوجی حکومتیں آئیں یا جب بھی کسی دیموکرٹک گورنمنٹ کو یہاں سے ہٹایا گیا تو اس کے اوپر جو الزام تھا سب سے بڑا وہ کررپشن کا لگا چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو لیکن وہی پارٹیاں جب الیکشن میں لوگوں کے پاس گئیں تو لوگوں نے انہیں الزامات کو مستصرد کر دیا اور ان کو دوبارہ سے ووٹ دیئے اور ان کے خلال جتنے مقدمات عدالتوں میں چلے ان میں سے آج تک کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا تو میں جو بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک سیکن اگر اس ملک میں کررپشن ہے اور اس کا صدبہ ہونا چاہیے تو معذرت کے ساتھ عدالتوں کو جو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار بھی ادا نہیں کیا گیا پی ایم ایل این کی قائدت کے خلاف آج بھی جتنے کیسے چل رہے ہیں تمام کے تمام مقدمات پر پنجاب ہائی کورٹ سے اسٹے ہو جاتے ہیں ایک سیکنٹ سیدھانی صاحب رک جائے گا جو پی ایم ایل این کی بات ہے وہ میں شاہد خاکان عباسی سے ڈریکٹلی پوچھ لیتی ہوں آپ اپنی بات کر لیجئے اپنا احساب کر لیجئے پی ایم ایل این والے اپنا احساب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ شاہد صاحب نہیں کہیں گے اچھا دوسری بات نہیں نادی آپ نے ہماری مطلب پوچھا ہے دیکھیں یہ پہلی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں جس کے وزیر جس کے وزیر آزم جس کے عددار آج بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت رہی جنرل مشرف کی حکومت رہی تو کچھ کیا ہے تو چکر لگا رہے نا سعید غنی صاحب ایک سیکنے ایک سیکنے ایک سیکنے سعید غنی صاحب واپس آ رہی نہیں نہیں مجھے یہ جملہ پوڑا کرنے دیں دیکھیں ہماری قیادت کے خلاف ہماری قیادت کے خلاف پی ایم ایل این کی حکومت جنرل مشرف کی حکومت اور آج ہماری اپنی حکومت میں بھی عدالتیں ہمیں پروسیکیوٹ کر رہی ہیں لیکن اگر ہم پر مقدمات ثابت نہیں ہوئے تو خدا کے لیے جو آپ میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں ہمیں مجرم تو نہ قرار دیں جب کوئی مقدمہ ثابت ہو جائے جب عدالتوں سے سزا مل جائے تو آپ ہمیں بتا دیجئے اچھا ٹھیک ہے واپس آتی ہوں سعید غنی صاحب ٹھیک ہے آپ کا جملہ مکمل ہو گیا آپ کا جملہ مکمل ہو گیا شاید خیل کا نا بازی صاحب کرپشن پہ آپ لوگ سب سے زیادہ بات بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی اب تو خیر بات کرتی ہے لیکن کرپشن 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 پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا تو اعتصاب ہوتا ہے ہم تو کوٹس جا رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کو بھی ناہل قرار دے دیا گیا ہمارے دور میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی وزیر جیل میں بیٹھا ہوا ہو کیا نون لیگ واقعی کرپشن سے پاک ہے کیوں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو نون لیگ کے اوپر کیسز ہیں جو منی لانڈرنگ کی کیسز ہیں دیگر جو شریف برادران پر کیسز ہیں وہ عدالتیں نہیں اٹھاتی نہیں عدالتیں آزاد ہیں اٹھائیں تو یہ سوال آپ کیسے ہی اٹھتا ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جنرل مشرف نے آٹھ سال یہاں پر حکومت کی اور اس نے صرف ایک جماعت کے اعتصاب کیا جو پی ایم ایل این تھی اور اعتصاب اس حقیقت تھا کہ ہمارے گھروں میں فوجی حل ہو کر اور ہمارے کپڑے بھی گنے کہ کتنے کپڑے ہیں ان کے پاس یہ حقیقت تھی اس اعتصاب کی اگر ان کو کچھ نہیں ملا اگر کچھ رتی بھر بھی کرپشن ثابت ہوتی چاہے میاں نواز شریف ہوں میاں شباہ شریف ہوں کوئی اور آدمی ہو تو انہوں نے بکشنا نہیں تھا اس طرح سے دے رہے ہیں کہ مشرف دور نہیں کیونکہ آپ لوگوں کا اعتصاب کیا تھا تو اب عدالتیں پیپلز پارٹی کا احساب تو عدالتیں سب کا اعتصاب کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں میں آپ کو یہ پورے وسوق سے کہتا ہوں میں نے گیارہ سال عدالتوں میں کرپشن کے کیسے سے سامنا کیا ہے عدالت میں کرپشن اس ملک میں ثابت کرنا ناممکن بات ہے یا آپ کسی کو کنویٹ کر سکتے ہیں حقیقت میں کیونکہ لینے والا بھی خوش ہے دینے والا بھی خوش ہے اگر آپ نے کرپشن کو پکڑنا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے خصیب اخاری جو کہ چیرمن نیب ہے اٹھائیس اپریل دوہ سار بارہ کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ صدر زرداری کی ہدایت پر شریف رادران کے خلاف کرپشن کیسز نہیں کھولے جائیں گے ساتھ ہی انہوں نے تحقیقات جو نیب کی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ شریف رادران حبیب بینک نیشنل بینک یونائٹڈ بینک مسلم کورنشل بینک بینک اور پنجاب ذریع ترقیاتی بینک پاکستان انڈسٹریل کریڈ انویسمنٹ کارپوریشن آئی سی پی بینک سمیں تقریباً دس اداروں کے نادہندہ ہے اس سے اتفاق کرتے ہوں نادہندہ ہے تو لسٹ چھاپ دیں اس میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہے بینک آج کا لسٹہ پرائیوٹلی اونڈ بینکس ہیں میں گزارش کر دوں پرائیوٹلی اونڈ بینکس ہیں اگر کسی نے ڈیفالٹ کیا ہے وہ مجاز ہیں کہ اخوار میں چھاپ سکتے ہیں کہ فلانے آدمی نے ہمارے ڈیفالٹ کیا ہے ہم اس ریکووری کرنا چاہتے ہیں وہ لیٹرل موجود ہے وہ لیٹرل ریکوور کر لیں خاکانہ باسی صاحب اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صدر زرداری کی عیمہ پر چھوڑی برادران کے خلاف کیسز نہیں کھولے جائیں گے فصی بخاری صاحب سیٹرڈے کو کہتے ہیں کہ الیکشن ایرے سیاسی بنیادوں پر کیسز نہیں کھولے جائیں گے تو پھر میں اس پی ٹی آئی کے بات کو آپ لوگ درست کر رہے ہیں کہ آپ پس کی مکمکہ ہے جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ صدر زرداری کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کے خلاف کیسز نہ کھولیں میں نہیں سمجھتا ان کے پاس پارڈن کرنے کا اختیار ضرور ہے لیکن کیسز نہ کھولنے کا اختیار اگر کوئی ایسی ہدایات ہیں وہ الیگل ہدایات ہیں اگر چیئرمن نیب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی بنیاد پر کیسز نہیں کھولوں گا تو میں سمجھتا ہوں ان کو نیاب کے چیئرمن رہنے کا رہنے کا حق نہیں ہے میں پی ٹی آئی سے بیسلی بات کروں گی کیونکہ مکمکہ کی جو ایک ٹرمنالوجی اور پی ٹی آئی بڑا یوز کر دی ہے تو شاید اسی ویرہ سے ہے کہ جی ان کے کہنے پر نہیں ہے فوزیہ غصوری صاحبہ کرپشن پر آپ لوگ سب سے آدھا اس سے باتیں کرتے ہیں فسی بخاری کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ جی ان کو یہ دالت کے کٹیرے میں لے آئے ہیں اور یہ سب کچھ کر دیں مکمکہ ہوا ہے کیا ہے یہ کہانے دیکھیں نادیا یہ تو ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے اور یہ کرپشن جو ہے اس کی ذمہوار تمام تر وہ حکومتیں ہیں جو اوور ای پیریٹ آف ڈائیم پاکستان میں چاہے وہ ملٹری حکومت ہو چاہے وہ سیویلینز کی گورنمنٹس ہو جب کبھی مسلم لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں اور یہ لوگ تو بہت پرانے سیاستدان ہیں اور اس گیم کو پاکستان کے اندر بہت ٹائم سے کھیل رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ پہلی بات فسی بخاری نے جو بات کہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بہتی ریل ریپیوٹیڈ ہے ایک آرگانیزیشن جس کے سرویز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ یقین رکھتے ہیں لیکن وہ یقین رکھتے ہیں